بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمدین کمات حبو و تردالہو اسلام علیکم فرینز زینب فوڈ سیگرٹ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم آپ کے ساتھ نئے انداز میں چائنیز سائز کی کمال کی ریسپی شیئر کریں گے تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف ہم نے ایک کلو چکن لی ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اس کو ہم نے ایک پین میں ڈال دیا ہے اور اس میں ہم ایک لیٹر پانی شامل کریں گے اس کی ہم یخنی تیار کریں گے یخنی میں ہم آدھا چمچ نمک شامل کریں گے دو تین لانگ اس میں ڈالیں گے ایک بڑی الہجی شامل کریں گے اور ہم اس کو چولے پہ چڑھا دیں گے دس سے بارہ منٹ میں یہ یخنی جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی ہم نے یہ دو انڈے لیے ہیں اس میں ہم تھوڑا سا نمک شامل کریں گے تھوڑی سی حلدی شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تبے پر ہم تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اس طرح سے ہم تبے پر یہ انڈے کو اس طرح سے بنا لیں گے انڈے کو آپ اس طرح سے پھلا دیں جب یہ ایسے انڈہ ریڈی ہو جائے گا تو ہم اس کو اس طرح سے اس کے پیسز کر لیں گے یہ انڈہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم نے کڑائی میں آدھا کپ آئل شامل کیا ہے اس میں ہم چوب کیا ہوا لیسن، ادرک اور سبسمیت شامل کریں گے اور اس کی ہم بنائی کریں گے دو سے تین منٹ تک ہم اس کی بنائی کریں گے تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے آج ہم آپ کو نئے انداز میں بہت ہی ٹیسپول چائنیس رائز رائز بتائیں گے جو جڑ پرمنٹوں میں تیار ہو جائیں گے اس میں ہم نے ادھا کلو مٹر شامل کیے ہیں دو سے تین منٹ تک ہم اس کو بھون لیں گے اس میں ہم گاجریں شامل کریں گے گاجروں کو ہم نے اس طرح سے سلائس میں کارٹ لیا ہے گاجروں کو بھی ہم دو سے تین منٹ تک فرائی کریں گے اس میں یہ کٹھا ہوا ہم ایک آلو اس طرح سے کارٹ کے شامل کر دیں گے دو سے تین منٹ تک اس کی بنائی کر لیں گے اس میں ایک کٹی ہوئی شملہ میچ شامل کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے سبسیوں کا کلر کتنا ہی پیارا لگ رہا ہے اس میں ہم دو چمچ نمک شامل کریں گے کیونکہ ہمارے پاس رائس جو ہیں وہ ایک کلو ہیں ایک چمچ ہم کالی مرچ کا شامل کریں گے اور اس کی اچھی طرح سے مکسنگ کر دیں گے اب ہم اس میں بند کو بھی شامل کریں گے جس کو ہم نے اس طرح سے کارٹ لیا ہے دو منٹ تک ہم اس سے اس طرح سے بھون لیں گے یخنی بنائی تھی وہ یخنی میں سے چکن کو نکال کر ہم اس کو اس طرح سے بھون لیں گے یخنی کو زیادہ نہیں کریں گے اب ہم نے چار چمچ فی سرکا لیا ہے ان کو اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے اب ہم اس میں چار چمچ سویا سوش شامل کریں گے اس کا ٹیسٹ جو ہے بڑا ہی لا جواب ہوگا یہ بڑے ہی مزے کے رائز تیار ہوں گے اس میں ہم کٹی ہوئی سبز مچے شامل کر دیں گے یہ بہت ہی ٹیسٹ دیں گی اس طرح سے ڈالنے سے سبزیوں کو ہم نے آور کک نہیں کرنا بلکہ ہم نے اس سے یہ کھڑے کھڑی ہی اچھی لگتی ہیں یہ یخنی جو ہم نے بنائی تھی وہ اس میں ہم شامل کر دیں گے سوہ لیٹر ہم نے اس میں پانی شامل کر دیا ہے یہ ہم نے چاول ڈبل سٹیم کے لیے ہیں یعنی کچھی باسمتی کے تو اس کو ہم نے آدھا گھنٹہ پہلے بھگو دیا تھا اب ہم اس کو اس میں اچھی طرح سے مکس کر دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے بہت اچھی لکائی ہے یہ اب ہم اس سے دم پہ لگائیں گے جو ہم نے انڈا بنا کے رکھا تھا اب ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اب ہم اس کو دم پہ رکھیں گے پندرہ منٹ کے لیے تو پندرہ منٹ کے بعد ہم آپ سے ملتے ہیں الحمدللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی ہمارے چائنیس رائز جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں بہت ہی کمال کے تیار ہوئے ہیں کیا خوشبو آ رہی ہے فرینڈز کیوں آپ کے بھی مو میں پانی آ رہا ہوگا یہ دیکھیں کھلے کھلے چاول ہیں یہ کھانے بھی بہت ہی مزے کے ہیں اب ہم اسے ڈی شاؤٹ کرتے ہیں اس کی فائنل لک دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بہت ہی پیارے ہیں اور کھانے میں تو بہت ہی ٹیسٹی ہوں گے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے لائک کریں شیئر کر دیجئے گا شکریہ اللہ حافظ موسیقی